مہنگی بجلی اور آئی پی پیس کے خلاف آج لاہور سمیت ملپر میں دھرنے دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمہ نے کہا کہ آج ملپر میں شہید حسن نصر اللہ کی خائوانہ نماز جنازہ آدھا کی جائے گی عوام لبنان اور فلسطین کے مضاہمتی طاقتوں سے یک جہتی کا اظہار کریں جماعت اسلامی کا آج لاہور سمیت ملپر میں دھرنوں کا اعلان جماعت اسلامی اوورسٹی پنچاب کی آمیر جعوید کسوری کہتے ہیں کہ پنچاب کے زلعی ہیڈکوارٹسٹ میں دھرنے دیں گے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تمام آپشنز موجود ہیں حرطال اور لانگ مارچ کی جانب بھی جا سکتے ہیں 23 اکتوبر سے حکومت کے خلاف رہ رمڈم کیا جائے گا مہنگائی میں اضافہ نہ تھم سکا شرعہ 12.8 فیصد پر آ گئی ادارہ شماریات کے مہنگائی کے حدہ وار ریپورٹ چاری ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کے شرعہ میں صفر اشاریہ 0.5 فیصد اضافہ ہوا ایک ہفتے میں سولہ آشیاں مہنگی ہوئیں 26 کی قیمت میں اس نے احکام رہا نابینا افراد کا مطالفات کے منصوری تک گھر جانے سے انکار پنجاب اسمبلی کے بہار نابینا افراد کا اعتجاج ساتھ میں روز میں داخل مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمت گارٹ کی فراہمی یقینی بنائیں ڈیلی ویجز ملانسپین کو مستقل کریں مہانہ دس ہزار روپے خصوصی اعلانس دینے کا مطالفہ ٹول ٹیکس میں 30% اضافہ اور بھاری جرمانے نامنصور مینی مزدہ شرانسپورٹرز ایسوسییشن کا 22 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان مینی مزدہ ایسوسییشن کا ہنگامی اجلاس بھی طلب اجلاس بھی ہڑتال کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی ملیشیا جو ہے اپنی ایک ذاتی فورس کے ساتھ پنجاب میں آرہا ہے اور وہ ساری فورس جو ہے وہ اسلے کے ساتھ لیس ہے ان کے پاس بہت جدید اسلہ ہے اور یہ یہاں سے یہ لوگوں کو اکٹھے کر کے یہاں پہ حاضریاں لگی ہیں سرکاری ملازمین کی اور حاضریاں لگنے کے بعد ان کو گاڑیوں میں جو ہے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے پتنا گروپ کو راولپنڈی میں کسی تماشے کی اشازت نہیں ان کو لاشے چاہیے ایسا ہونے نہیں دیں گے صوبائی وزیر عزمہ بخاری اور خواشہ امران نصیر کی پریس کانفرنس کہا کہ کسی کو اکلے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے نہیں دیں گے بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ نفرت کا بیچ بویا ہے گنڈا پور پر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے وزیر عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ گنڈا پور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر ہنڈا گردی کر کے سر پٹک پٹک کر واپس لوٹ گئے بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئی موئی ہو گیا یہ کمال ہے سی ایم پنجاب کا پنجاب پہ ہنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیر عزمہ کو اپنی حکومت کے اریک منوانہ آتی ہے ہم نے ان کو دائیڈ کیا وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھئی اب بتائیں آئین کیا ہوتا ہے کیا اس کے کیسے بنا ہے تو اس وقت ہمیں وہ ڈیبیٹس بھی دیکھنے کا موقع ملا جو جب تیہتر کا آئین بنا تھا تو کیا کے ڈیبیٹس ہوئی تھی کیا کہ ایشو ریز ہوئے تھے کیسے ریز ہوئے تھے وہ ہماری تاریخ حصہ ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے آپ یقین کریں کہ ایک میرے حالہ کہ دنیا کے چند جو خوبصورت آئین اس کے اندر ایک ہے ہر مسئلے کا مسئلے کا ذکر بھی ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پورا پروسیس بھی ڈیفائن ایوان میں کوئی فرشتہ نہیں سب کو آئین کا تحفظ کرنا ہوگا سابق وزیراعظم شاہد حاقہ نباسی کی گھن گرج کہا کہ اپنی سہولت کے لیے قانون بنائی چاہ رہی ہیں احتجاج کا حق نہ دینے سے انتشار پھیلے گا سیاسی عدم استحقام سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں بے شرد بہتر ہونے سے ہی مسائل حل ہوں گے آئینی فیصلوں کی وجہ سے عالی عدالتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں سیگرٹی اطلاع پیپرز پارٹی وستی پنچاب شہداز سعید شیما کہتے ہیں کہ مسئلہ عدالتوں کا نہیں بلکہ ان کے سربراہوں کے پسند یا ناپسند پر مبدی فیصلے ہیں آئینی عدالت کا مقصد کسی عدالت کے اختیارات یا پھر حدود کو چھیڑنا نہیں آئینی عدالت میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہوگی کاروباری طبقے میں کاروباری برادری میں سکون اور چین کی لہر ہے امیت کی کرن ہے اور کاروباری برادری یہ توقع کر رہی ہے کہ اب ملک چلنے کو ہے ملک آگے بڑھنے کو ہے تو کیا یہ جماعت اسلامی کی قیادت ان چیزوں کو بنیاد بنا کر روڈز کو بلوک کرنے اور اتجاج کرنے کی بات کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا امیج خراب کر رہی ہے کچھ جماعتیں ملک کی ترقی کو حضم نہیں کر پا رہی ہیں احتیارات اور ہرطالوں سے مہنائی میں کمی نہیں آئے گی چیرمن انجومن تاجران سپریم کانسل نئی میر کا کہنا ہے کہ ان کو ملک کے معاشی حالات کو سمجھنا ہوگا حکوموں سے مطالبہ ہے کہ کسی جماعت کو احتیارات کی اجازت نہ دی جائے گرین انرڈی کے منصوبہ بر کام کیا جا رہا ہے بیچلی کی ترسلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ہے ویفا کی وزیرہ توانائی اوائس لگاری کہتے ہیں کہ مہنگی بیچلی سے چھٹکاری کے لیے متبادل ذرائب بر توجہ مرکوز کر رہے ہیں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں موسیقی سرد نون لیکمیہ نواز شریف اور وزیرہ علیہ مریم نواز نے جاپانی سفیر کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور مقبل شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پرعظم ہیں اقوام متحدہ میں جو وزیر آزم پاکستان میاں محمد شعبہ شریف صاحب نے گزشتہ رات فلسطین کشمیر کی صورتحال پر خطاب کیا ہے وہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پورے عالم اسلام کی ترجمانی ہے لبنان پر اس وقت اسرائیل کے حملے جاری ہیں رات وزیر آزم پاکستان نے اس کی بھی مزمت کی ہے اور پورا پاکستان جو بردر اسلامی ملک لبنان پر حملے ہو رہے ہیں اس کی مزمت کرتا ہے وزیر آزم نے اقوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر کا بھرپور مقدمہ لڑا چیئرمن پاکستان علمہ کاؤنسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا فلسطین اور مقبودہ کشمیر کے مسئلے پر مسلم ممالک پر مشتمل عالمی کانفرنس ہونی چاہیے آئینی عدالت کے قیام سے مقدمات کا بوجھ کم ہوگا مہنگائی کے سطح عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکا یوٹیلیٹی سٹورز پر 117 اشیاء کی قیمتوں میں کمی یوٹیلیٹی سٹورز کا اور اپریشن کا کہنا ہے کہ اشیاء کی قیمت میں 10 سے لے کر 190 روپے تک کمی کی گئی نئی قیمت کا اطلاع بھی کر دیا گیا باغات کے شہر میں بادلوں نے پھر رنگ جمعیا مختلف علاقوں میں بارش سے موسم کروٹ لینے لگا گرمی نے رکھتے سفر باندھ دیا موسم سرما کی ہوای نوی سنانے لگی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سٹی گریٹ ریکارڈ مہک میں موسمیات کی دو اکتوبر کو وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش گوئی بارشوں کا موجودہ سفیل دو اکتوبر تک برسے گا پی ٹی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا پی جی ایرفان علی کارٹیا کی صوبہ بھر کے ڈیپیٹی کامیشنرز کو الٹ رہنے کی ہدایت کہا کہ نشیبی علاقوں سے بارشی پانی جلد نکالا جائے بارشوں کے پیشن اظر متعلقہ ادارے الٹ رہیں پنجاب حکومت نے پارلیمانی سیکرٹیز کے لیے لکشری گاڑیاں خریدنے کی منصوری دے دی بیس لیگی پارلیمانی سیکرٹیز کے پاس لکشری گاڑیاں ہونے کے باوجود بیس اضافے گاڑیاں خریدی جائیں گی سرکاری افسدان کے لیے بھی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ گاڑیوں کی خریداری پر ایک سٹھ کروڑ چوبیس لانکھ روپے سے سائد کی علاقت آئے گی پنجاب حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام 26 اکنی سٹیئرنگ کمیٹی قائم سینیٹر پرویز رشید کی کمیٹی میں خصوصی نامزد کی سینئر سبائی وزیر مریماننگزیب کمیٹی کی کنوینئر ہوں گی سٹیئرنگ کمیٹی اہم سیاحتی مقامات کی تعمیر و بحالی کی پلاننگ کرے گی سٹیئرنگ کمیٹی پندرہ روز میں سفارشات پیش کرے گی سیف سٹی میں گلز ہوسٹل کی ناکھس تعمیر گا انکشاف ناکھس پیٹیریل استعمال اور کوئیزو زوابط کو بھی پسے پشتے ڈال دیا گیا ٹھیکے دار نے کنکریٹ کے چوڑائی 6 انچ کم کر دی نو تعمیر شدہ امارت میں دھرانے پڑ جائیں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کو تحقیقات کی ہدایت سیکرٹی پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورڈ کی زیرے صدارت اشلاس ورلڈ بینک کے تحت اجاری منصوبوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا ورلڈ بینک کی گائیڈ لائن کے مطابق اہداف کا حصول یقینی بنانے کی ہدایت پروجیکٹ ڈیریکٹرز نے پیش شخص پر متعلق آگاہ کیا پی ایچے کا انڈر پاسس اور پیٹسٹرین بریجز کو لیز پر دینے کا فیصلہ شہر کے گیارہ انڈر پاسس کو کاروباری تشیر کے لیے لیز پر دیا جائے گا ڈاکٹر اسپتال، جنہ اسپتال، پنجاب یونیورسٹی، نیو کیمپس سے دھرم پورا اور مسلم ٹاؤن انڈر پاسس شامل ڈالفن پورس کا دارہ کار پنجاب میں پڑھانے کے لیے افتامات شروع اسی ریالہ کے حکم پر مزید اکتیس آزلہ میں ڈالفن پورس کا آغاز ہوگا ڈالفن پورس کے لیے بارہ سو مورسائکلیں خریدی جائیں گی تمام آزلہ کو بیٹس کے مطابق مورسائکلیں تقسیم ہوں گی شہر میں ٹریٹ کرائم کی وارداتیں بے کابو گجرگورا میں ایک کروڑ روپے کی واردات مورسائکل سوار ڈاکووں نے ایسن اور عمر سے نوٹوں سے بھرا بیٹ چھین لیا نامعلوم ڈاکووں کے خلاف مقتمہ درش ایسن بھائی کے حمرہ گاڑی پر جا رہا تھا پولس شرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام چوبیس گھنٹے میں مختلف شرائم کی چار سو چوبیس وارداتیں چوروں نے مختلف علاقوں میں تیرہ گھروں کا سفایہ کر دیا چوبیس افراد سے لاکھ روپے اور موبائل فونز چین لیے دو شہری مورسائکلوں سے بھی محروم ہو گئے لیسکو کا بیچھلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز چوبیس گھنٹے میں بیس بیچھلی چور گرفتہ آ کر آ دیئے ایک سو پینتالیس کے خلاف مقتمہ درش مشموع طور پر شہر سو دیاسی افراد چوری میں ملابس پائے گئے تمام کنیکشنز منقطع چھے لاکھ ڈیٹیکشن یونٹ سے چارج کیے گئے اے این ایف کا منشاعت پروشن کے خلاف کریک ڈاؤن تعلیمی اداروں کے اطراف منشاعت بیچنے والے چھے ملزم گرفتہ درجمان کے مطابق چار کارروائیوں کے دوران ملزمان سے بارہ لاکھ روپے اور پندرہ کیلو منشاعت برامت ہوئی چیرمن نیب کے احکامات پر نیب لاہور میں مہانہ کھلے کے چہری کا انعقاد ڈی جی نیب امجد مجید اولک نے شہریوں کے مسائل سنے دو سو کے قریب متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے ڈی جی نیب نے کہا کہ پچاس کروڑ سے زائد مالیت کے ایک کلیم موصول ہوئے تعلیم اور کھیل ساتھ ساتھ سپیریئر یونیورسٹی کا احساس سپیریئر یونیورسٹی کا قومی سطح کے دو بڑے ایونٹس کرانے کا اعلان ساتھ اکتوبر کو سپیریئر یونیورسٹی اور ایتلائٹکس فیڈریشن کے تابوں سے ڈوپنگ اور سیفگارڈنگ پر سیمینار ہوگا آٹھ اکتوبر کو نیشنل فاسٹس ٹرم مین اور ویمن چیمپینشپ ہوگی چیئرمن پاکستان نے کرکٹ بورڈ کی زیرے صدارت اجلاس چیمپینز ٹروفی دوہتار پچیس کی تیاریوں کا جوہزہ لیا چیمپینز ونڈے کپ اور سٹیڈیم سرف گریڈیشن پروجیکٹ پر بھی تبادلہ خیال محسن نقبی کے چیمپینز ٹروفی کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ پائنانس کے ذریعے احتمال تیرمی کانوگیشن کا انعقاد صبحی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت رانہ سکندر حیات نے کہا کہ خواتین کو ترقی دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا طالبات کو یونیورسٹی میں محفوظ محول وراہم کیا جائے گا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد معروف عالم دین پیزادہ محمد ساکیب رضا مصطفی کی خصوصی شرکت کہا کہ جدیز زندگی میں قرآنی ارسولوں کی مطابقت اور اطلاق ضروری ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا بغیر نشات کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یکم اکتوبر سے لاہور سفاری زور کے اوقات کار تبدیل پارک صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا انتظامیہ نے نئے اوقات کے پیش نظر انتظامات مکمل کر لیے ڈی جی مدسر یاس مالک نے کہا کہ سیاہوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے